ہمارے پریبو یسو مسیح کے پویتر اور جلالی نام کی پرشنسہ ہوئے اب آپ بیسویں شتابدی کے بھوشت دکتہ بھائی ویلیم میرین برنم اور ہمارے پیارے بھائی کے ایک سو سما چار جس کا انگریزی شیر شک ہے God is his own interpreter اور جس کا ہندی انواد ہے پرمیشور اپنا انوادک سویم ہے آپ اسے سنیں گے یسو سما چار بھائی نے پانچ فروری انیس سو چونسٹھ کو بیکرز فیلڈ کیلیفورنیا امریکہ میں پرچار کیا تھا ہمارے سور کے پتا آپ کے دوارہ ہمارے لیے کہا گیا ایک شبد ہی انہے کو لوگوں دوارہ کسی بھی سمیہ کیے گئے کسی کاریے یا کہے گئے شبدوں سے ادھک مہت تو رکھتا ہے کیونکہ لوگ یہاں آپ کو دیکھنے کی پرتکشہ میں ہیں اور ہم آپ کا دھنواد دیتے ہیں کیونکہ یہاں ایسے آشاوان لوگ ہیں جو آپ کی اور سے کچھ نہ کچھ گھٹت ہونے کی انتظاری میں ہیں اور جب گہرائی گہرائی کو پکار رہی ہے اور لوگ یہاں کچھ گھٹت ہوتے دیکھنے کے پیاسے ہیں تو اس پکار کا اتر دینے کے لیے کوئی اتھا ضرور اپستت ہے اور یہی کارن ہے کہ ہم آج رات یہاں جمع ہیں کیونکہ ایسی ہی بھاونائیں و بوجھ ان سیوکوں وہ لوگوں کے ہردیوں میں بھی ہیں سب ہی نے یہ چاہا ہے کہ ہم آپ کو پکاریں اور آپ کا انگرہ اور آشیرواد پائیں ہم بشواس کرتے ہیں کہ آپ بیماروں کو چنگائی دیں گے کھوئے ہوئے لوگوں کو بچائیں گے اور اپنے وچن کو ہم پر جیوان پرگٹ کریں گے اور ہم پرگٹ کرتے ہیں کہ جبکہ ہم کئی راتوں سے آپ کی پرتیقشاہ میں ہیں آپ ہماری اس بنتی کو سوکار کریں ہونے دیجئے کہ پویتر آتما اس پرکار سے انڈیلا جائے کہ پرتی ایک وقتی اپنے آس پاس سے مانو اندھا ہو کر کیول پرمیشور ہی کو دیکھ سکے اور پرمیشور کے پرتی بھوک اور پیاس سے لوگ چلا اٹھیں اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے جب تک کی پورے دیش میں بیداری نہ جاغ اٹھے اور لوگوں کی بھیڑ عمر آئے تتہ پاپی جن پرمیشور کی کرونا کی دعا ہی نہ دینے لگے تب پویتر آتما بیماروں کو چنگا کریں لنگڑے چلنے لگیں اور مردے جلائے جائیں یہ سبھی باتیں جن کی پرتیگیا آپ کے بچن میں دی گئی ہے ہونے دیجئے کہ پوری کری جائیں پیوی یسو آئیے اور اپنی واچہ پوری کیجئے آپ آج رات ہمارے بیچ میں آئیے ہمارا وشواس ہے کہ آپ کے وعدے غلط نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کل آج اور یوگانو یوگ ایک ساں ہیں آکاش اور پرتیٹ ٹل جائیں گے لیکن آپ کا وچن نہیں ٹلے گا پونے دیجئے کہ ہماری سمجھ کھولی جائے پونے دیجئے کہ پویتر آتما آ کر ہماری بنجر بھومی کو ٹھیک کر دے پونے دیجئے کہ آج رات ہماری سمجھ کھول دی جائے کہ ہم پرمیشور کے آتما اور سامرد کو جان سکیں اور وہ اپنے وعدہ کیے وچن کو ہمارے دوارہ جیوند کر سکیں کیونکہ ہم اس پراتنا کو یسو مسیح کے نام میں مانگتے ہیں آمین اب آج رات آپ میں سے جو بھی پویتر شاشتر میں دیکھنا چاہتے ہیں دوسرا پتر سے نکال لیں اور پندری آئے سے پڑھنا شروع کریں پویتر شاشتر سے ان وچنوں پر تھوڑی دیر کیلئے میں کچھ بولوں گا اس لئے میں ایسا یتن کروں گا کہ میرے کوش کرنے کے بعد تم ان سب باتوں کو سرودا سمجھ کر سکو کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے پریبو یسو مسیح کی سامرد کا اور آگمن کا سمچار دیا تھا تو وہ چترائی سے گڑی ہوئی کہانیوں کا انوکرن نہیں کیا تھا برن ہم نے آپ ہی اس کے پراتاپ کو دیکھا تھا مجھے یہ پنکتی بہت اچھی لگ سی ہے ہم نے ایتلا قیل نہیں کیا ایتلا سنوک جب ہم نے اکا دیکھا ہی کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں ہے برن جو کچھ ہم کہ رہے ہیں اس کے چشم دید گواں ہیں کی او سنے پریشوار پتا سے آدار و مہمم پائی جب اس پرتاپ میں مہمہ میں سے یہ بانی آئی کہ یہ میرا پریے پتر ہے جس میں میں پرسن ہوں اور جب ہم اس کے ساتھ پویتر پہاڑ پر تھے تو سورک سے یہ ہی وانی آتے سنا اور ہمارے پاس جو بہوشی دکتاں کا وچن ہے اور تم یہ اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر دھیان کرتے ہو کہ وہ ایک دیا ہے جو اندھیارے ستھان میں اس سمجھ تک پرکاش دیتا رہتا ہے جب تک کی پاو نہ پھٹے اور بھور کا تارہ تمہارے ہردیوں میں نہ چمکوٹے knowing this first that no prophecy of the scripture is of any private interpretation پر پہلے یہ جان لو کی پاویتر شاشتر کی کوئی بھی بھوشیوانی کسی کے اپنے ہی وچار دھارہ کے آدھار پر پون نہیں ہوتی کیوں کی کوئی بھی بھوشیوانی منشے کی اچھا سے کبھی نہیں ہوئی but holy man of god spake as they were moved by the holy ghost پر بھکت جن پویتر آتما کے دوارا ابھارے جا کر پر میشور کی اور سے بولتے تھے may the lord add his blessings to the reading of his word پر بھو اپنے وچان کے پڑھے جانے پر اپنے آشیش دے بھی now i'm going to take this for a subject god is his own interpreter اب میں اس کو اپنا وشہ چن رہا ہوں کی پر میشور اپنا انوادک سویم ہے we are living in a day of confusion we're living in a day that when man and women hardly know what to do ہم بھرموالے دنوں میں رہ رہے ہیں ہم ایک اس پرکار کے سمیے میں رہ رہے ہیں جب پروشوں و اسریوں کو شاید ہیے پتا ہو کہ انہیں کیا کرنا ہے everything is seems to be in a turmoil سبھی کچھ بڑی دور ویوستیت استھتی میں دکھائی دیتا ہے everything it seems to be there's so many different ways to look ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ سبھی کچھ انیک کونوں سے دیکھا جا سکتا ہے that's satan to do that شیطان نے سب کچھ ایسا ہی کر دیا ہے now god cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that he has to judge them by اب دیکھئے کی پرمیشور تب تک لوگوں کا نیائے دھارمکتا سے ٹھیک ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک کی ان کو جانچنے کیلئے کوئی ماپ درن نا ہو and the bible says that he'll judge all man by jesus christ and jesus christ is the word اور پویتر شاشتر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سبھی منوشیوں کا نیائے یشو مسیح کے دوارہ کرے گا اور یشو مسیح وچن ہے saint john the first chapter said in the beginning was the word and the word was with god and the word was god and the word was made flesh and dwelt among us santi yohunna کی پستک کی پرتمت گھائے میں لکھا ہے کی آدھی میں وچن تھا وچن پرمیشور کے ساتھ تھا اور وچن ہی پرمیشور تھا اور وچن دیداری ہوا اور ہمارے مدد میں رہا اب آج ہم جو کچھ بھی ہیں پرمیشور کی وشیشتاؤں اور گڑوں کا پرکٹی کرن ہی ہے پرمیشور میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع میں پرمیشور تھا ہی نہیں اور ہم اسے ایک جو انتھ ہے کہ سکتے ہیں وہ پرمیشور نہیں تھا کیونکہ انگریزی بھاشا میں گوڑ شب کا ارث ہے اپاسنا کے لیے جبکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا جو اس کی اپاسنا کرتا اتے وہ ایک انتھ تھا جو ساری بدھیمانی جان کا مکھے نرجھر تھا اور گیان کے اس نرجھر میں ایک بھی انو پرمانو نہیں تھا جوتی چاند ستارے آدھی کچھ بھی نہیں تھا اور وہے جسے ہم پرمیشور کی روپ میں جانتے ہیں تتہ جس کا نہ آدھی ہے نہ انتھ ہے وہی مہان پویتر آتما جو انتھ ہے وہاں تھا اور اسی کے اندر اس کے پھل اور گھن تھے پرمیشور ہونے پتہ ہونے پتر ہونے ادار کرتا ہونے اور چنگائی دینے والا ہونے کے پھل اس میں تھے یہ سارے گھن اور پھل اس میں موجود تھے اور اب یہ سبی چیزیں اتوہ جو کچھ بھی آج ہم ہیں یہ اسی کے پھل وہ وشیشتہیں گھن ہیں جو پرکٹ کری گئی ہیں میرا ابھی پرائی یہ ہے کہ اس کے وچار ہی پرمیشور کے پھل ہیں اور وچن وچاروں کے پرکٹ کی روپ کو ہی کہتے ہیں سب کچھ اس کے وچاروں میں تھا اور جب اس نے کہا کہ ایسا ہو جا تو ایسا ہی اصلت میں آتا گیا اس نے کہا ایسا ہو جا تو ایسا ہی ہو گیا اور اب یہ یاد رکھئے کہ آپ مسیحی لوگ اس سے پہلے کی دنیا بنی پرمیشور کے وچاروں میں تھے آپ اس کے وچاروں کا پرکٹی کرنمات رہیں اس سے پہلے کی یہ سرسٹی رچی جاتی آپ مسیح میں پرمیشور میں شروع سے تھے آمین اس طرح سے آپ دیکھئے کہ آپ اس کے اپنے لوگ بن جاتے ہیں اور سارا معاملہ یہ ہے کہ پرمیشور آپ لوگوں کے مادھیم سے سوہم کو ٹھوس روپ میں پرکٹ کرتا ہے تاکہ لوگ اسے پہچان سکیں اور دیکھ سکیں اور ساری باتوں کے پیچھے یہ اول پرمیشور ہے اور تب لوگ انواد کی بات کرتے ہیں اب یہ ادک دن نہیں ہوئے جب میں یہاں ایک صبح میں وچن پرچار کر رہا تھا تو ایک ویکتی نے مجھ سے کہا بھائی برنم آپ کے پاس وچن کا غلط انواد ہے اور آپ وچن کا صحیح انواد نہیں کرتے اب ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے وہ میتھوڈس گرجے میں یہ سنتے ہیں کہ بیپٹسٹ سکتے انواد نہیں کرتے بیپٹسٹ کہتے ہیں کہ پینتی کوستل سہی نہیں کرتے پینتی کوستل وننس کو غلط بتاتے ہیں اور وننس والے اسیمبلی والوں کو غلط بتاتے ہیں اور ہر کوئی ایک دوسری کو غلط انواد کرنے والا بتاتا ہے اسے اوہیشکتہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے لئے انواد کرے وہ اپنے لئے انواد کرتا ہے ایسا کون مانشہ ہے جو پینتی کو انواد کر سکے پینتی کو انواد کر سکے اور اب یہاں وچان میں ہم پاتے ہیں کہ پترس بتا رہے ہیں کہ آدھی میں پرمیشور نے کہا اجیارا ہو جا اور اجیارا ہو گیا اور اس پرکار اس کے کہنے کا انواز سویم ہو گیا جب پرمیشور نے کچھ بھی کہا اور وہ ایسا ہی پرکٹ ہو کر استکت میں آ گیا تو یہ ہے اس کا انواد ہی تو تھا جو وچان اس نے ستے کہے تھے آپ نے دیکھا جب اس نے یہ کہا کہ اجیارا ہو جا تو اس سے پہلے کہ اجیارے جیسی کوئی چیز ہوتی یہ ہے اس کے وچاروں میں اتپن ہو چکی تھی جب اس نے کہا کہ اجیارا ہو جا تو اجیارا آکاش میں اُبھر آیا اور یہی اس کے وچنوں کا انواد تھا کسی کو اس کے انواد کرنے کی آوشکتہ نہیں کیونکہ پرمیشور نے جیسا کہا ویسا ہی ہو گیا جب پرمیشور کچھ کہتا ہے اور ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یہی اس کے وچنوں کا انواد ہے لوگ یہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھ پاتے کیوں نہیں دیکھ پاتے جب پرمیشور کہتا ہے اور کوئی وعدہ کرتا ہے شروع میں اتپتی میں اس نے پرتی ایک سمیں اور کال کے لیے آدھی سے انت تک اپنا وچن نشت کر دیا تھا اور سمیں وکال بیٹتے بیٹتے ان ویبھن دنیاوی گرجوں نے اپنی پرتھاؤں ومتوں سے سبھی کچھ گڑمٹ کر دیا ہے اور پرمیشور نے ہمیشہ پرتی ایک سمیں کے درشے میں اپنے بھوشتکتاؤں کو بھیجا ہے جن کے بارے میں پرانے ونے نیم میں لکھا ہے اور پرمیشور کا وچن سروادہ بھوشتکتاؤں کے پاس ہی آتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھوشتکتہ پرمیشور کے وچن کو پرکٹ کرتا ہے پرمیشور کے وچن کو پرکٹ سویم پرمیشور کرتا ہے اور اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ امک وکتی کا وچن سبتا ہے اتوان نہیں کسی کو اس کا انواد نہیں کرنا پڑتا اور وچن سویم اپنا انواد پرکٹ کرتا ہے پرمیشور جو بھی وعدے وچن میں کرتا ہے ویسا ہی گھٹت ہوتا جاتا ہے تب اس کے وچن کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے کیا لاب ہوگا ایسا کون پاپی منشے ہوگا جو اس بابت کچھ کہے گا جبکہ پرمیشور سویم اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو کون کہ سکتا ہے کہ اس کا اپنے وچنوں کو پورا کرنے والا انواد غلط ہے وہ تو سویم پرمیشور ہے جو اپنا انواد سویم کر رہا ہے پرمیشور کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا انواد کرے کیونکہ وہ جو بھی پرتگیاں ہیں یا وعدے کرتا ہے اور انہیں سب سے پرگڑ کر کے اپنا انواد سویم کرتا ہے او جدی کلیسی آئیں ان باتوں کو دیکھ پاتیں اور ان وچنوں کو دیکھ پاتیں جو پرتی ایک سمیں وقال کے لیے الگ الگ نشجت کیے گئے تھے شروع سے اب تک ساتوں کلیسی آئی کالوں میں بھی پرمیشور نے اپنے وعدوں کو جو اس نے پور میں کیا تھے ان سبھی وچنوں کو جیون پرگڑ کیا ہے سبھی کچھ جو کہا گیا تھا پورا کیا ہے اور کچھ بھی ادھورا نہیں چھوڑا واسطہ میں جو جو اس نے کرنے کو کہا تھا بھیق ویسا ہی اس نے کر دیا ہے کیونکہ پورا کال میں یہ شایہ کے دوارا جب پرمیشور نے یہ کہا کہ ایک کواری گروتی ہوگی تو ویسا ہی ہوا اور اب ان وچنوں کا انواد کون کر سکتا تھا پرمیشور نے سوئم ہی اپنے وچنوں کا انواد کیا اس نے کہا کہ ایک کواری گروتی ہوگی اور وہ گروتی ہوئی اب آپ کیا ہیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اس بابت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پرمیشور نے کہا تھا کہ ایک کواری گروتی ہوگی اور وہ ہوئی انتو گرجے اس سمیں اتنے اندے ہو گئے تھے کہ وہ اکت وچن کو پورا ہونے کے بعد بھی نہیں دیکھ پائے آپ دیکھیں کہ ان وچنوں سمبندی ان کے اپنے ہی الگ وچار تھے اور ان وچنوں کی پورتی ان گرجوں کی آشاؤں اور وچاروں سے بہت بھنے تھی پترس یہاں پر پیچھے سے صندر دے کر کہہ رہے ہیں کہ پرمیشور نے مسیح کو اپنے وچن سے پرکٹ کیا اور کہا یہ میرا پریے پتر ہے پترس اتیادی وشواسی وہاں کھڑے تھے اور مسیح پرمیشور کا پرکٹی کرن تھا جو وہاں کھڑا تھا پرمیشور نے مسیح کو سروادہ اپنے وچن سے پرکٹ کیا ہے کیونکہ مسیح ہی وچن ہے اور وچن ہی اسے جیون پرکٹ کرتا ہے جب یشور مسیح نے کہا کہ نوہ کے دنوں میں نوہ ہی میں مسیح تھا کیا آپ اس بات پر وشواس کرتے ہیں نوہ نے کہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے اور ساری پرتوی ورشا سے برباد کر دی جائے گی ورشا ہوئی اور اس بات کو کسی انواد کی عوش رکھتا نہیں تھی وارش اس لیے ہوئی کیونکہ پرمیشور جو نوہ میں تھا اس نے کہا تھا کی بارشا ہوگی وہ ایک بہوش رکھتا تھا اور اس کا پرمان یہ تھا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اسے پورا ہونا تھا اس لیے اس کتھن کے انواد کی کوئی اوشکتہ نہیں تھی نوہ کے آس بات کے کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ اس سے کہا ہوں کہ یہ مانوشہ سوئیم نہیں جانتا کی کیا کہا رہا ہے لیکن پرمیشور نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یدی تمہارے مددے میں کوئی بوشت دکتا یا آتما سے بھرا منشہ ہو اور وہ جو کچھ کہے وہیسے ہی پورا ہو جائے تو اس کی بات سن کر مان لینا یہ سبت ہے یہ ٹھیک ہے اس کی بات وچنہ نو سار خونی چاہیے اور نو کی بات وچن کے انوسار تھی جب اس نے باوشوانی کری کی ورشہ ہوگی تو ورشہ ہوئی جب اس نے باوشوانی کری کی ورشہ ہوگی تو ورشہ ہوئی اس میں کسی آنواد کی عوشکتہ نہیں تھی کیونکہ اسا ہی ہوا جیسا کہہ جا تھا یہ شاہ نے کہا تا کہ یہ قوانی گروتی ہوگی اور ویسا ہی ہوا اب ایسا کہنا اس میں وڈا عجیب اپرتیاشت تھا کیونکہ آپ دیکھئے کہ یہ بچن کہ یہ قوانی کے واسطہ میں گروتی ہونے کے کئی سو ورش کے باہر پہلے کہیں گئے تھے یہ بات اتنی ادھیک عجیب اور اپرتیاشت تھی کی مریم جب پویتر آتما سے گروتی پائی گئی تو اس کے پتی یوسف نے جو ایک دھرمی جن تھا وہ نہیں چاہتا تھا کی اس کی پتنی کی بدنامی ہو ان دنوں میں دھرمی یوسف کو ویسا کیسا عجیب لگا ہوگا کیونکہ اس کی منگنی مریم کے ساتھ ہو چکی تھی مریم کی منگنی ہو چکی تھی اور ان دنوں میں اس پرکار سے ویوائک سمبندوں کو توڑنا ویابچار نہیں پائے جانے کے سمان سمجھا جاتا تھا اور یوسف کو ایسا پرتیت ہوا ہوگا کی اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مریم یوسف کو اپنی ڈھال بنا رہی ہے کیونکہ وہ گروتی پائی گئی تھی جبکہ ابھی تک اس کی کیبل منگنی ہوئی تھی اور ویوان نہیں ہوا تھا قانون اور ویوستہ کے انسار اس پرکار کی چالاکی کا دند اس سمیں پتروہ کر کے اس کو مار دیا جانا تھا اور اس کا پتی یوسف ایک اتیاں دھرمی جان تھا اور پرمیشور پر وشواس کرتا تھا مریم اپنی ان بڑی بڑی پیاری آنکھیں اٹھا کر یوسف کی اور دیکھ کر اس سے کہتی ہوگی یوسف جبرائیل سردود میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کی بینہ کسی منشک کو جانے ہی میں پویتر آتما سے گروتی ہوں اب اگر یوسف پیچھے پویتر شاشتر میں کھوچ کر دیکھتا تو پاتا کی بہوشت دکتہ نے ایسا ہونے کیلئے کہا تھا یہ پرمیشور اپنے کہے گئے وچنوں کا نواد کر رہا تھا آپ نے دیکھا لیکن یہ سب بہت اپرتیاشت تھا پرتی ایک سمیں اور کال میں یہی ہوتا رہا ہے لوگ پرمیشور کے وچنوں سے انبگ رہے ہیں کیونکہ پرمیشور کے وچن بہت اسادھرن ہوتے ہیں پرمیشور بڑے اسادھرن کام کرتا ہے اور جہاں اسادھرن تا ہے وہی پرمیشور ہے دنیا کے گھنٹ سے اس کی باتیں بھنن ہوتی ہیں جبکہ دنیا اپنے حساب لگاتی رہتی ہے کہ ایسا ہوگا لیکن پرمیشور جب آتا ہے تو اپنے کار یہ اسادھرن ہوتی سے کرتا ہے ایک کوہری کس پرکار گربتی ہو سکتی ہے چونکہ یوسف بڑا ایماندار جن تھا اس نے پرمیشور سے اس وشہ میں جاننا چاہا اور تب پرمیشور نے ایک سپن میں اس سے کہا یوسف داؤت کی سنتان مریم کو اپنی پتنی بنانے سے مدر کیونکہ جو کچھ اس کے گرب میں ہے وہ پویتر آتما کی اور سے ہے پرمیشور کا سایا اس کے اوپر ہے اور وہ پویتر آتما کی اور سے گربتی ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پر دھیان دیا کہ پرمیشور نے یوسف سے کس پرکار بات چیت کری اس نے دوسرے دھنگ سے یعنے سپن کے دوارہ بات چیت کری آپ دیکھئے کی سپنوں کے بارے میں جانتے ہیں ان پر وشواس بھی کرتے ہیں میں بھی سپنوں پر وشواس کرتا ہوں پرمیشور نے سرودہ سپنوں کے دوارہ ہی لوگوں سے سمپرک کیا ہے لیکن سپن دوتی مادم ہے دیکھئے وہ غلط اور صحیح دونوں ہی ہو سکتا ہے یدی اس کا انواد نہیں ہوتا ہے کنتی یوسف کے معاملے میں چوکی پرمیشور سویم بول رہا تھا اتے انواد کی اوشکتہ نہیں تھی کیونکی ان دنوں میں وہاں کوئی بھوشرتکتہ دھرتی پر نہیں تھا پچھلے چار سو ورشوں سے کوئی اس سمیں بھوشرتکتہ اپلاب نہیں تھا اتے یہی اتتم تھا کہ پرمیشور اپنے پتر یعنی یشو کی بھلائی کے لیے یوسف سے سویم سپن میں بات چیت کرے تاکی انواد کی اوشکتہ نہ رہے پرمیشور نے کہا مریم ستے کہتی ہے وہ پویتر چیز جو اس کے گھر میں ہے وہ پویتر آتما کی اور سے ہے اور وہ پرمیشور کا پتر ہے اس میں انواد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایماندار اور نشتھاوان ہردیوں کو پرمیشور سم اپنا انواد تتہ پرکاشن دیتا ہے ان سبی ان نشتھاوان و ایماندار استریوں اور پروشوں کے لیے پرمیشور کے پاس اپنا انواد دینے کا اپنا وشیش طریقہ ہے جو پرمیشور پر وشواس رکھتے ہیں اور اس کے بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے کہ پرمیشور نے کیا واحدہ کیا ہے اگر یوسف اپنے سمیں کی مانتاؤں سے پرے ہٹ کر پیچھے پویتر شاشتر میں کھوٹ کر دیکھتا تو پاتا کہ یہ شاہ نے کہا تھا کہ ایک کواری اسی پرکار سے گروتی ہوگی اور جیسا پترس نے کہا ہے کہ پویتر بھوشے دکھتاؤں کے دوارے یہشو کے جنم سمبندی وچن درم شاشتر میں پہلے سے دے دیا گیا تھا کسی بھی منشے کو ان وچنوں کا نواد اپنے ڈھنگ سے کرنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ جیسا کہا گیا ہے پھیک ویسا ہی گھٹت ہونا آوشک ہے ایک کواری کا گروتی ہونا اس سمیں کے لیے وچن دوارہ کیے گئے پرمیشور کی باچہ کا پرکٹی کرن ہی تھا پرمیشور نے ایسا ہونا کہا تھا اور ویسا ہی ہوا اور بس یہی بات ہے یہشو نے کہا تھا جب وہ یہاں درد پر تھا اور لوگ ان کی اس مہانوے عدب السیو کا ہی ہوئے آگمن کو نہیں سمجھ پائے تھے وہ لوگ یہشو کو نہیں سمجھ پائے تھے یہشو نے ان سے کہا تھا پہلتر شاشتر میں کھوچ کر دیکھو میری باتیں تمہیں ویس فورٹک پرتیز ہوتی ہیں پہلتر شاشتر میں کھوچ کر دیکھو تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ان میں انت جیون ملے گا یہ وہی ہے جو میری ہی گوائی دیتے ہیں دیکھا آپ نے یہ وچن ہی تو تمہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں دیکھئے کہ پرمیشور نے اس سمجھ کے لیے پہلے سے وچن کہا تھا اور اس سمجھ سے پرکٹ ہونا تھا کہ پرمیشور ہمارے مدھے میں دیرا کرے گا یعنی امینویل دیرا کرے گا اس کا نام عدبد یکتی کرنے والا شانتی کا راج کمار پرکرمی پرمیشور انتکال کا پتا کہلائے گا اور اس کا نام امینویل کہلائے گا جس کا عرض ہے پرمیشور ہمارے مدھ میں پرمیشور دعوت میں تھا وہی موسیٰ میں تھا اور اسی سمجھ کے لیے اس نے ترہ ترہ سے پچھلے سموں میں سوہم کو پرکٹ کیا تھا کنتو اس وشیش سمے میں ایک کماری کو گروتی ہو کر ایک پتر جنہ تھا اور اس پرکار پرمیشور ہمارے مدھے میں ہونا تھا یہی کانڑ تھا کہ انہوں نے اسے صلی پر چڑھا دیا کہ وہ سوہم کو پرمیشور بتاتا تھا اور اس نے سبت کا دن بھی توڑ دیا تھا وہ پرمیشور تھا اور وہ سبت کے دن کا بھی پرمیشور تھا حالانکہ وہ دیکھنے میں ایک سادھانا منشے اور نبی ساپرتیت ہوتا تھا لیکن واسطہ میں ایسا نہیں تھا کیونکہ ویہ تو سوہم پرمیشور بھوشت کرتا تھا ویہ تو سوہم پرمیشور کے اس وچن کی پریپورتہ تھا جو پرمیشور نے اس کے بارے میں کہے تھے اس نے لوگوں سے کہا تم میں سے کون مجھے پاپی ٹھہرا کر مجھ پر دوش لگا سکتا ہے درم شاشتر میں کھوچ کر دیکھو تم سمجھتے ہو کہ انہیں تم میں اندھ جیون ملے گا یہ وہی ہے جو میری ہی گواہی دیتا ہے لیکن وہ تو کسی اور سمیں میں مسیح کے آنے کے وچار دھارہ کے پرکاش سے چکا چون تھے اور ان کے متوں نے انہیں اندھا بنا دیا تھا جیسا کی میں نے کچھ سپتہ پور چکا چون پرکاش میں رہنا نامک وشے پر اپدیش دیا تھا کہ چکا چون پرکاش ایک مری جی کا یا مرگ ترشنا ہے جس میں سوریا کا پرکاش پرتی بیمبت ہوتا ہے اور وہ دھوکا ماتر ہوتا ہے اور کسی بھی سمیں کا پرتی بیمبت پرکاش کیول دھوکا اور بھرم ہے لوگ سرودہ کسی ایسے سمیں کے پرکاش میں چلتے رہے ہیں جو ورشوں پہلے گھٹت ہوا تھا لوتھرین لوگ لوتھر کے سمیں کے واسطی پرکاش کے بھرمت پرتی بیمبت پرکاش میں چلتے رہے ہیں لوتھر کے سمیں کا پرکاش اس کے سمیں میں ٹھیک تھا ویسلی کا اس کے سمیں میں اور پینتکوستل کا پرکاش ان کے اپنے اپنے سمیں میں ٹھیک تھا ہم آگے کو چل رہے ہیں اور سیڑی کے اوپر کی اور یعنی ایک دوسرے سمیں کے اندر پہنچ چکے ہیں ہمیں اسی پرکار آگے آگے بڑھتے جانا ہے اور پیچھے کی اور نہیں دیکھنا ہے جب ہمیں ہمارے سمیں کا مول پرکاش ملتا ہے تو ہم یہ سوچ کر کہ بس یہی انتم بات ہے اس سے مت اور سد دانت بنا کر سوائم کو اس کی سیماوں میں باندھ لیتے ہیں لیکن وہ کیول اسی سمیں کے لیے اپیقت ہے کیونکہ ہم آگے کی اور بڑھ رہے ہیں پویتر شاشتر کو کھوچ کر دیکھئے کہ آج کے لیے کیا واج آئے ہیں کیا واج آئے کری گئی ہیں اور تب پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور تب ہی ہم کہہ پائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں لوتھر کے سمیں کو آپ پویتر شاشتر میں ساردیس کی کلیسیا کے کال میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں کے لیے ٹھیک کیا کیا پرتک گیاں دی گئی تھیں دیکھیں کہ کس طرح کا سوار اس کھوڑے پر تھا ایک چالاک منشے کا روپ تھا اور دیکھئے کہ پرمیشور کی اور سے اس کا سامنا کرنے کے لیے منشوں کے روپ میں ہی صدھارک بھیجے گئے ویسلی کے سمیں میں اور بعد میں سبھی کو پویتر شاشتر میں دیکھئے کہ کس پرکار چلتے چلتے پرتی ایک سمیں میں اس سفر پورا ہوتے ہوتے پینتی کوستل کا ال تک آپ پہنچا دھرم شاشتر میں کھوچ کر دیکھئے کہ ہم کہاں آپ پہنچے ہیں یہی کارن تھا کہ یہیشو نے کہا کہ دھرم شاشتر میں کھوچ کر دیکھو دیکھئے کہ ہم کہاں ہیں میرا وشواس ہے کہ ہم ٹھیک اس سمیں میں آ پہنچے ہیں جبکی پرمیشور کے پتر کو آنا ہے مجھے وشواس ہے کہ ہم سمیں کے ان چھڑوں میں پہنچ چکے ہیں جبکی یہیشو مسیح کسی بھی چھڑا سکتا ہے میرا وشواس ہے کہ پویتر شاشتر یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس دنیا کے اتحاس کی سماپتی کے انتم چھڑوں میں آ پہنچے ہیں میں ان ساری باتوں کو دیکھ پا رہا ہوں سبھی نامدھاری گرجوں یعنی ڈینومینیشنز کو ایکیومینیکل کانسل میں جاتے دیکھ رہا ہوں جو کی اس پشو کا چن ہے میں رومن سامراجے اور انہیں سبھی کے کاموں کو دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک جگہ سنگل ٹرد ہوتے جا رہے ہیں اور پویتر شاشتر کے پرکاش کو لوگوں کے سامنے سے ہٹاتے جا رہے ہیں غائب کرتے جا رہے ہیں سبھی کو تب کیول انہی کے اپنے دھوکے والے پرکاش میں چلنا پڑے گا ورنہ لوگ زندہ نہ رہ پائیں گے دیکھئے کہ ہم انت سامنے میں آ پہنچے ہیں اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اپائے نہیں ہے کہ ہم پرمیشور کو تھامے رہیں اور اس کے وچن پر وشواس کریں وچن سروادہ ٹھیک اور ست ہے لادوکیا کی سمیں کو دیکھئے کہ کے بعد سمست کلیس یا کالوں میں اسی کال میں مسیح کو گرجوں سے باہر کیا جانا تھا اور باہر کھڑا وہ کھٹ کھٹا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے یہ ایکیومینکل پریشد اسے باہر کرنے جا رہی ہے پویتر شاشتر میں کہا گیا ہے کہ وہ گرجوں سے باہر کر دیا جائے گا اور وہ آج باہر ہے کیا باہر کیا گیا ہے وچن کو باہر کر دیا گیا ہے اور وہ آج رات بھی وچن ہی ہے پرمیشور ہی وچن ہے پویتر شاشتر بتاتا ہے کہ وچن دو داری تلوار سے بھی تیز دھار والا ہے جیسے ایبیرانیوں چار ادھیائے میں لکھا ہے کہ وہ ہردیہ کے گپت بھیدوں و وچاروں کو پرکٹ کرنے والا ہے اس سمیں وہاں وچن یعنی یہشو کھڑا تھا اور جب اس نے ان سے وچن کے سندر میں کچھ کہا تو لوگوں کو اسے پہچان جانا چاہیے تھا دیکھئے کہ اس نے کیا کیا ایک دن جب وہ اپنی سیوکائی کے پرثم دیوست ان کے مددے میں کھڑا تھا شیمون پترس نامہ کے ایک منشو اس کے پاس آیا اور جب پترس نے یشو کی اور دیکھا تو یشو نے کہا تیرا نام شیمون ہے اور تو یونو کا پتر ہے پترس کو تب یہ جاننا چاہیے تھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ پربو تمہارا پرمیشور تمہارے مددے سے مجھ جیسا ایک بھوشو دکتہ کھڑا کرے گا جس کی تم سننا اور یہاں ایک ایسا منشو کھڑا تھا جس نے جیون میں اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ بتا رہا تھا کہ تیرا نام شیمون ہے تو یونو کا پتر ہے کیوں نہیں وہ ترند جان گیا کہ وہی بھوشو دکتہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیونکہ کئی سو برشوں سے ان کے مددے میں کوئی بھوشو دکتہ نہیں آیا تھا اور اس نے اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ کون ہے اور اس میں آشاری کی کوئی بات نہیں کہ وہ شمون اسی یشو کو گرن کرنے پایا موسیقی موسیقی